اسلام علیکم نگز نگٹ چینل میں آج میں اپنی کچن بنانے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی چٹ پٹی سی چنے چاٹ کی ریسیپی یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو چلیے اسے ہم بنانے کی شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں آئل ایڈ کر دوں گی اور ادھر کلسن پیسٹ ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا فرائے کر دوں گی تاکہ ہمارا ادھر کلسن کا جو کچھا بن ہے وہ ختم ہو جائے پھر بہت ہی باری کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر کے پیاز کو تھوڑا سا فرائے کر دوں گی پیاز ہمارے ہلکہ ہلکہ فرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں تماتار ایڈ کر دوں گی اسے بھی تھوڑا فرائے کر دوں گی میں اب میں اس میں بوائل کیے ہوئے ہرے چنے ایڈ کر دوں گی اور ان سب کو میں اچھے سے مکس کر لوں گے ہم میں اس میں بوائل کیے ہوئے آلو ایٹ کر دوں گے اور ان سب کو اچھے سے میں مکس کر لوں گے سب ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو ہم میں اس میں تھوڑا زیرہ پاوڈر ایٹ کر دوں گے کالی مرش پاوڈر چاٹ پسالہ نمک اور ان سب کو میں اچھے سے چھلا لوں گے ہم اس میں میں تھوڑا چلی فلیکس ایٹ کر دوں گے اور اچھے سے ان سب کو میں مکس کر لوں گے ہم اس میں باریک کٹے ہوئے پیاز ایٹ کر دوں گے ٹاماتر باریک کٹا ہوا کاغڑی ہری مرش اور ان سب کو میں اچھے سے مکس کر لوں گے ہری مرش پاوڈر ایٹ کر دوں گے ہری مرش پاوڈر ایٹ کر دوں گے اب میں اس میں تھوڑا ایملی کا پانی ایٹ کر دوں گے اسے جو ہمارے چنے کا فلیور ہے کھٹا کھٹا آئے گا اور بہت ہی مزے کا لگے گا اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے چنہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اب اسے ہم سرف کر لیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی امیزنگ سے ہمارے چنہ چاٹ بن کے تیار ہو چکا ہے بہت ہی یونک سی ریسپی ہے بہت ایزی بھی ہے آپ سبی سے رمضانوں میں ضرور ٹرائے کیجئے گا سبی کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی مزے کی لگے گی اگر میری ریسپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا